جی ویورز کیسے آپ سب امیدہ خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سب کی فیملیز کو خیریت سے رکھے آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا پاکستان کے دس امیر ترین انسانوں کے بارے میں پرسنلیٹس کے بارے میں اس میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ریل سٹیٹ کے بزنس سے آپ ہوئے کچھ لوگ ٹیکسٹائل کے بزنس سے آپ ہوئے کسی کا بزنس سپورٹس کا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان کے دس ایسے پرسنلیٹس جو کہ پاکستان کی سب سے زیادہ دس امیر ترین شخصیات میں آتی ہے تو آئیے دیکھ چلتے ہیں اس ویڈیو کی جانبورد دیکھتے رہیے ہماری یہ ویڈیو اینڈ تک تو ویورز تو شروع کرتے ہیں آج ہی ہم ٹاپ ٹین پرچسٹ پاکستانیز کی لسٹ اس میں سب سے پہلے ہم نمبر ٹین سے سٹارٹ کریں گے جو نمبر ٹین پر جو پرسنلیٹی ہیں ان کا نام ہے تارک سیگل اور ان کی نیٹ ورث ہے ایٹ فیفٹی ملین ڈالرز ویورز تارک سیگل جو ہے نا سیگل گروپ آف کمپنیز کے مالک ہے جس کے اندر کو ہنور ٹیکسٹائل مل کرتی ہے سیگل موٹر آتا ہے سجیل موٹر آتا ہے تو اس کے علاوہ بے تہاشا بزنسز ہیں ان کے یہ ان تین بھائیوں میں سے ہیں جن کی کوہنور گروپ آف کمپنیز ہیں لیکن ان میں سب سے بڑے یہ ہیں اور سب سے زیادہ امیر تری ان تینوں بھائیوں میں سے یہ ہیں ان کے پاس کوہنور کے سب سے دا شیئر ہیں سیگل کمپنیز کے سب سے دا شیئر ہیں اس لئے پاکستان کے نمبر ٹین پرچسٹ پرسنل میں ان کا شمار ہوتا ہے ناظرین ہماری 2020 کی لسک میں جو نمبر نائن پر پرسنل اسٹم آ رہے ہیں وہ ہے سب کی جاندی پہسانی شخصیت ملک ریاض حسین جس کو کسی بھی طرف کا کوئی بھی وہ طرف کے محتاج نہیں ہے ٹھیک ہے ان کی نیٹ ورک اس ٹائم ہے 1.1 بلین ڈالرز اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بہری اٹام کے مالک ہیں 2014 میں یہ پاکستان کے تیسرے امیلترین شخص تھے لیکن اس ٹائم پر رینکنگ میں پاکستان کے نوے نمبر پر آ رہے ہیں بہری اٹام کے مالک ملک ریاض حسین جن کا تعریف کروانے کی ہمیں کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ان کی سب سے جو مین سورس آف انکم ہے وہ ہے بہری اٹام ٹھیک ہے یہ انفرسٹرکچر کمپنی کے مالک ہیں ٹھیک ہے بہت بڑی پروپرٹی کمپنی ہے ٹھیک ہے جس کو کسی کو مطارف کرنے کے جو مین سیٹیز میں جو پروجیکٹس ہیں وہ اس میں اسلامباد راولپنڈی ٹھیک ہے کراچی لاہور ابھی پشاور میں بھی انہوں نے سٹارٹ کیا ہے تو یہ پاکستان کے نوے نمبر پر میں لکھ رہا ہے آج سوزہ ناظر نہیں ہے ناظرین ہماری اس ٹوپ ٹین ریچر پاکستانیز کی لسٹ میں نمبر ایٹ پر آتے ہیں عبد الرحمن یکوب یہ پرسنیلٹی بھی کسی تاریخ کی محتاج نہیں ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ایئر وائی گروپ آف کمپنیز کے آنرز ہیں ٹھیک ہے ان کی نیٹ ورک ہے 1.2 بلین ڈالرز ٹھیک ہے ان کے مین بزنسز میں ایئر وائی چینل ایئر وائی گروپ آف چینلز ٹھیک ہے وہ آتا ہے اس کے بعد ان کی بہت بڑی کورڈ کی چین ہے ایئر وائی کورڈ کے نام سے دبائی میں ٹھیک ہے پاکستان کی ٹوپ ٹین ریچر پاکستانیز کے لسٹ میں یہ نمبر ایٹ پر لائٹ کر رہے ہیں ہماری اس ٹوپ ٹین پاکستانیز کے لسٹ میں نمبر سیون پر جو پرسنیلٹی آتی ہے وہ ناظر شون ٹھیک ہے ان کی جو نیٹ ورث ہے وہ ہے 1.5 بلین ڈالرز ان کا جو مین بزنس ہے وہ ہے شون پروپرٹیز اس کے علاوہ یہ شون بینک کے مونرز بھی ہے شون بینک کے ساتھ ساتھ ان کی پاک جائنا فرٹلائزر ٹھیک ہے شون بینک شون مورٹرز اور بہت سے شون ٹیکسٹائلز اور بہت سے ڈیفرنٹ بزنسز ہیں یہ پاکستان کی بہت ہی مشہور اور معروف جو اینا پرسنیلٹی ہے جنہوں نے بہت جلدی عرصے میں اپنے آپ پر ناک نام بنایا اور ہماری اس لسٹ میں نمبر سیون پر الائز کر رہے ہیں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وہ پہلے بزنسمن تھے وہ پہلی پرسنیلٹی تھی جنہوں نے روائل روائس لی جو پاکستان میں لے کر آئے اس لیے بھی یہ بہت زیادہ فیمس ہو رہے ہیں یہ بڑھیں گے اور ناظرین دیکھیں گے کہ چھٹے نمبر پر ہمارے تو ٹین لچسٹ پاکستانی اس کے لسٹ میں کون آتے ہیں تو چھٹے نمبر پر جو پرسنیلٹی آتی ہے وہ ہے صدر الدین حشوانی حشوانی گروپس آف کمپنیز کے مالک ان کی نیٹ ورث ہے ون پائنٹ ایٹ بلین ڈالرز اور یہ پرل کونٹینینٹل ہوتل، میریٹ ہوتل، اورینٹ پیٹرولیم کے مالک ہیں اور پاکستان کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف شرقصیت ہیں ان کا ابھی تک جو ہے نا ان کی جو پروگریس ہے وہ ڈے بڈے ڈے بڈے ڈے بڈے انپریز کرتی جا رہی ہے یہ پورس اپنے بزنس لانچ کر رہے ہیں ایسا ایسا ٹیکسٹائل انڈسٹریز میں بھی آتے جا رہے ہیں ان کے بہت بڑے گروپس ہیں مریٹ کی چین آپ دیکھ لیں پورے پاکستان میں پھیلے ہوئی ہے پی سیز کی چین اس سے بھی زیادہ پھیلے ہوئی ہے اس کے بارے اورینٹ پاکستان میں تھی زیادہ ہی نہیں ہوئی لیکن دوبے میں ان کے بہت اچھی چینل جار رہے ہیں چینل جار رہی ہے جو ہماری سٹی نمبر کا شخصیت میں وہ ہے سدودین ہشوان بڑھیں گے اور آپ ہمارے پاس آئے گی فیفت پرسنالٹی ڈوپ ٹین ڈیچسٹ پاکستانی میں سے جو کہ فیفت نمبر پر لائے کر دیا ہوا آپ سب کی ہماری سب بھی جانی مانی مشہور شخصیت جمال پاکستان مسلم لیگ نون کی چیئر پرسن جناب نواز شریف صاحب جی بالکل آپ صحیح سن رہے ہیں ٹھیک ہے نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب نا صرف ایک پولیٹیشن ہے بہت ہی بڑے بزنس مین بھی ہیں لوگ انہوں نے پولیٹیشن سے تو بہت ہی کمہیا ہی کم آیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی جو انڈسٹریز ہے نا وہ بہت ہی بہت ہی اپنے پولیٹیشن فیل کے ساتھ ایتفاق گروپ ٹھیک ہے شریف گروپ اور یونٹ گروپ شامل ہیں ٹھیک ہے یہ بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں ٹھیک ہے ان کا میں میں بزنس یوکے میں ہے ٹھیک ہے اور پچھلے دنوں سکینڈلز کی وجہ سے ان کی ورد تھوڑی سی نیچ جائی تھی لیکن پھر بھی یہ 2 بلین ڈالرز کے ساتھ اسٹم پاکستان کو پانچوے نمبر پہ لائے ایسا ہم آگے بڑھ رہے ہیں ابھی ہم آتے ہیں 4th place پہ کہ 4th place پہ کون سا پاکستان لائے کر رہا ہے وہ ہے سار انورت پرویز یہ بھی ان لوگوں کے لیے بہت ہی مشہور معروف شخصیت ہیں جو کہ بینکنگ سیکٹر سے پلونگ کرتے ہیں کیونکہ یہ یو بی ایل یونیٹڈ بینک لیمیٹیڈ اور بیسٹ وے گروپ کے اونر ہیں ٹھیک ہے آپ کسی بھی تاروخ کے محتاج نہیں ہیں ٹھیک ہے یو بی ایل کی چیزیں آپ کو پتا ہے پاکستان میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی اس کے علاوہ بیسٹ وے میں بیسٹ وے سیمیٹس آتی ہیں بیسٹ وے جو اینا انڈسٹریز آتی ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ اب ایسا ایسا چلتے جاتے ہیں ہماری وہ تھری مین کٹیگریز آگئی ہیں جو کہ ہر کسی بھی کٹیگری میں بہت مین سپورٹ کا مقام حاصل رکھ رہی ہے ٹھیک ہے پوش نمبر تھرڈ سٹارٹ پہ آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ ہماری ملک کی پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمن جناب آصیف علی ذرداری صاحب لائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے جن کی نیٹھورٹ اس ٹیم جو ہے نا 2020 میں جو کاؤنٹ ہو رہی ہے وہ ہے ٹوائنٹ ٹو پائنٹ ٹو بلین ڈالرز حیرانگی ہوگی آپ سب کو سن کے کہ ان کا کوئی مین بزنس نہیں ہے کوئی بہت بڑی چین نہیں ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ گروپ آف کمپنیز کے مالک نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ٹھیک ہے یہ پاکستان کے تھرڈ امیر ترین پرسنز میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ حیران ہوں گے اس بات پہ میں خود بھی حیران ہوا تھا جب میں نے ریسرچ کی بہت زیادہ ان کے کوئی زیادہ بزنس نہیں ہے لیکن مین جو ان کا بزنس اوز 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 کی پولٹکس ٹھیک ہے گورنمنٹ ٹھیک ہے میں اس چیز پہ نہیں آنا چاہوں گا کہ کہاں سے انہوں نے پیسہ کمایا کیسے پیسہ کمایا لیکن ہماری ریسرچ کے مطابق اس ٹیمپے نمبر تھری پڑھائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ without any doubt ٹھیک ہے جو یہ نا تھرڈ پرسنز میں ہیں کیونکہ انہوں نے بہت عرصہ پاکستان پہ کورنمنٹ پہ حکومت کی ٹھیک ہے ان کی پارٹی نے بہت زیادہ حکومت کی ٹھیک ہے تو اس لیے وہاں سے بہت زیادہ پیسہ جنریٹ کر کے انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوگا تو ٹو پٹ ٹو بلینڈ ڈالرز کے ساتھ پاکستان کے تیسرے امیر تری شخص آگے بڑھتے ہیں نمبر ٹو سپارٹ پہ جو کہ بہت ہی اہم سپارٹ ہوتا ہے ہر پوزیشن کے لیے ہر کسی بھی کہتے گئی کے لیے اس نمبر ٹو سپارٹ پہ جو پرسنیلٹی ہے وہ بھی آپ لوگ اچھی طرح کیسے جانتے ہیں کیونکہ بہت عرصے سے پاکستان کی رچسٹ پرسن کی لسٹ کو یہ ٹاپ کرتے آ رہے ہیں لیکن اس دفعہ یہ نمبر ٹو سپارٹ پہ لائک کر رہے ہیں وہ ہے میاں محمد منشاہ ان کی نیٹ ورث ہے ناظرین ٹو پائنٹ فائی بلینڈ ڈالرز ٹھیک ہے ان کے مین بزیسن میں ایم سی بی مسلم کومرشل بینک ٹھیک ہے اس کے بعد منشاہ گروپ آف کاؤنٹیز ٹھیک ہے اس کے بعد نشاہ گروپ اور نشاہ چنی اور پاور پلانٹ ہیں ٹھیک ہے یہ پاکستان کی بہت ہی بڑی پرسنیلٹی ہے ہر بچہ بچہ ان کا نام جانتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا نشاہ گروپ میں بہت بڑی چین ہے ان کی ٹکسٹائیز انڈسٹری میں بہت زیادہ ایک پاور فل ہینڈ کی حیثیت حاصل رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایم سی بی مسلم کومرشل بینک ٹھیک ہے بینکس میں آپ کو پتا ہے انٹریسٹ چلتا ہے یہ سب چیز چلتی ہیں تو بینک میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو بینک رکھ ہوا ہیں ٹھیک ہے انٹریسٹ کی بیس پہ جو لوگ کم آ رہے ہیں وہ کماتے جارہیں کماتے جارہیں کماتے جارہیں ٹھیک ہے ایک بہت بڑی چین پاکستان میں کام کر رہی ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے اس کے ساتھ نشات لوگ پھر اپنا پاور پناٹی انہوں نے جنریٹ کیا جس سے نہ صرف یہ خود کی بینک نہیں لے رہے ہیں بلکہ بیجلی حکومت کو سیل بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ پاکستان کی ٹوپ ٹین بریچسٹ پرسن میں ان کا نمبر دوسرے بھی آتا ہے ہم ہم آتے ہیں سب سے موسٹ امپورٹنٹ رینک کے اوپر جو کہ ہوتا ہے نمبر ون سپوٹ کسی بھی رینکنگ میں ٹھیک ہے ہماری اس آج کی ٹوٹ ٹین ریچسٹ پاکستانی اس کی لیسٹ میں نمبر ون پر جو ٹاپ کر رہے ہیں وہ ہے شاہد خان جی ناظرین یہ پاکستانی امریکن بیسٹ بلین ایر ہے ٹھیک ہے جن کی نیتھورک آپ یقین نہیں کریں گے فور بلین ڈالرز ہے ٹھیک ہے ان کے مین بزنسز جو ہے نا ایک تو یہ سب سے پہلے یہ فلحام فٹبال کرپ کے اونر ہے جن کی ویلیو ہے 300 ملین ڈالرز اس کے بعد فلیکس ہنڈ گیٹ کے مالک ہے جس کی ویلیو ہے 770 ملین ڈالرز اس کے بعد جناب جو ان کے مین بزنسز ہیں اس میں سے سب سے بڑا بزنسز جہاں سے انہوں نے یہ رننگ کی ہے ٹھیک ہے وہ ہے ان کا آٹو پارس کا آٹو پارس کے بزنسز نے بہت زیادہ رننگ جنریٹ کی ہے ٹھیک ہے یہ اس ٹیم یو ایس اے میں مقیم ہے ٹھیک ہے لیکن پاکستانی بونڈ ہیں اس لئے پاکستان کی رسٹ کو یہ نمبر ون پر ٹاپ کرتے ہیں ان کا رائٹ ہے بکاوز ہی اس پاکستانی نیشنل ٹھیک ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرانگی بھی ہوگی ہوشی بھی ہوگی کہ ٹاپ جو دنیا کے جو امیر ترین لوگ ہیں اس میں فور نائنٹیت یعنی چار سو نوے نمبر پر لائے کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں یہ اس ٹیم نمبر ون پر لائے کر رہے ہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ ٹین پاکستانی اس کی لسٹ جی تو ناظرین آج کی ہماری ویڈیو کافی انفرمیٹیو تھی میرے حساب سے تو بہت زیادہ انفرمیٹیو تھی آپ کو انفرمیٹیو لگی کہ نہیں ہے تو اب آپ لوگ ہی بتائیں گے ہم لوگوں نے اس ویڈیو پر کافی محنت کی تاکہ ایک پیوریسٹری جنریٹ کریں آپ کے لئے ایک انفرمیٹیو بنایں کیونکہ اب تک جو ہماری ویڈیوز تھی یہاں تو بہت زیادہ نیوز پر آ رہی تھی کرنٹ افیرز پر آ رہی تھی یہاں پھر ویلوگز تھے یہاں پھر فٹنیس پر آ رہی تھی تو یہ ہماری پہلی کاوش ہے آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کے اندر آپ لوگوں کے لئے بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیوز ہم لے کر آئیں گے جس میں سب سے ویلی ویڈیو تھی ہماری ٹاپ ٹین پاکستانی ریچسٹ پرسن یعنی پاکستان کے دس امیر ترین لوگ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کیسی نہیں لگی اس ویڈیو میں کیا ہم مزید چینجز ترد سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ اپنے لوشتوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو جو ہنا اس جس سے کافی زیادہ انفرمیٹیو انفرمیشن مل سکیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حسن و مہن میں رکھے آپ کی آپ کو اور آپ کی فیملی کو پرونہ حسن و مہن میں رکھے اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو دوبارہ اللہ